بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گزشتہ اپیسوڈ میں ہم نے باعتبار احوال قاری وقف کی قسمیں پڑھاتا ابھی چند باتیں اور تنبیہات وقف کی تعلق سے تھوڑی سی باقی ہیں انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیں گے اس کے بعد اگلا سبق اسی کے اندر ہمارا رہے گا ابتدا کے قواعد تو وقف کے لئے چند باتیں اور ہیں چند پوائنٹس اس کو ہم اچھے طریقے سے پہلے دھیان دیں گے نمبر ایک سکون اصلی حرکت عارضی اور میم جمع اور تائے تانیس میں روم اور اشمام نہیں ہوگا ظاہر جو بات ہے سکون کے اندر روم اشمام نہیں ہوتا ہے ہم کو معلوم ہے اشمام جو ہے پیش میں ہوتا ہے اور روم زیر اور پیش میں ہوتا ہے سکون اصلی ہے یعنی اگر ہم کسی وجہ سے سکون اصلی کو حرکت عارضی سے پڑھ رہے ہیں تو جب ہم اس کو وقف کریں گے تو وہ واپس اپنی جگہ پر آ جائے گا تو اس کو سکون اصلی کہتے ہیں تو اس سکون میں اشمام اور روم نہیں ہوگا حرکت عارضی میں نے بتایا تاجی سے یہ تمام کے تمام اینی ارتبتم میں نون پہ حرکت عارضی ہے ارتبتم کو ملانے کے لیے ان کے نون کے نیچے سیرے عارضی لگایا گیا ہے تو جب وقف کریں گے تو نون اپنی اصلی شکل میں یعنی سکون کے شکل میں رہے گا ان ام اس طریقے سے تو اس پر بھی اسمام اور روم نہیں ہوگا اسمام اور روم جو ہے صرف حرکت اصلی پہ ہوتے ہیں یہ دھیان میں رکھنا ہے تاہ تانیس اس کے پہلے بھی گزر چکا ہے تاہ تانیس میں بھی اسمام اور روم نہیں ہوگا کیونکہ تاہ تانیس ظاہر کی بات ہے وقت میں سکون اس کو دے دی آتا ہے ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے اس لیے یہاں پر بھی اسمام اور روم جائز نہیں ہے دوسرا نون یا میم جمع پر وقت کرتے ہوئے زائد گنہ سے گریس کرنا چاہیے لیکن اگر نون اور میم مشدد پر گنہ کرنا چاہیں تو ایک علیف کے برابر گنہ کریں گے جیسے اگر ہم نون پر رکھ جائیں گے تو وہاں پر قرآن دیر تک نہیں ہے قرآن فوراں نون کو ساکن کر کے رکھ جائیں گے اسی طرح الحمدللہ یورب العالمین عالمین بہت سے لوگ تھوڑا سا دیر کرتے ہیں اس میں تو اس سے گریس کرنا چاہیے ویسی مالک یوم الدین مالک یوم الدین اس طرح سے نہیں پڑھیں گے اچھے طرح سے دھیان دیں گے ہے نا میں نے جو بتایا نون اور میم جمع پر اگر ہم وقف کریں گے تو زائد گنہ نہ ہو ہم کو اس کا خیال رکھنا ہے لیکن اگر نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو تو وہاں پر گنہ کر کے ہی وقف کریں گے اگرچہ کہ ہم رک رہے ہیں جیسے منہن پڑھئے منہن ولہن 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 مثل الَّذِي عَلَيْهِن ولہن مثل الَّذِي عَلَيْهِن 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 اور دوسرا پہلے سے سکون ہوتا ہے اس پہ تو دونوں ساکن کو ادا کرنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے آخر میں مثال کے طور پہ وَسَبْ بِحْ حَا اور حَا اس کو ادا کرنے میں وقف میں پریشانی ہوتی ہے ہم کو معلوم ہیں وَسَبْ بِحْ حَا کے اوپر پیش ہے یہاں پر پہلے سے تو یہاں پر جب حَرْ مَوْقُوف عَلَيْهِن حَا ہے اور اس سے پہلے حَا ہے تو حَا کے اوپر پہلے سے جزم ہے اس کو سکون اصلی کہتے ہیں تو وَحِی کہا اور موقوف عَلَيْهِ حَا ہے تو حَا کے اوپر پیش ہے اور حَرْ موقوف عَلَيْهِن سے پہلے جو حَرْف ہے حَا اس پر بھی جزم ہے تو جب ہم اس کو رکیں گے تو حَا جو ہے آخر کا اس کو ساکن کریں گے جب اس کو ساکن کریں گے تو یہ حَا کے ادا کرنے میں بڑی دقت محسوس ہوگی تو اس لیے بہتر اس میں یہ ہوگا کہ بعد والا حَا جو ہے ہر موقوف عَلَيْهِن اس کو ہم روم ادا کریں تو اس کو ہلکا سا پیش اس کا ادا کریں گے جیسے وَسَبِّحُ وَسَبِّحُ پورا پیش نہیں پڑھیں گے وَسَبِّحُ 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 ہو نہیں ہاں پہ ہلکا سا پیش کی آواز آئے گی وَسَبِّحُ وَسَبِّحُ ہو اس طرح سے تو دھیان رکھنا ہے اس کو چوتھا اس بات کا خیال رکھنا چاہیئے کہ ہر موقوف عَلَيْهِ سے پہلے کہہر پہ ساکن متحرک نہ ہو جائے ہاں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے اگر ہم حرف موقوف عَلَيْهِ سے پہلے کہ حرف ساکن ہے تو متحرک نہ ہو جائے جیسے وَسْتَغْفِرُ 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 ہاں ایسا نہ ہو کہ وَسْتَغْفِرُ عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں آپ لوگ سنے ہوں گے وَسْتَغْفِرُ ناظرین دھیان دیں گے بعد لوگ وَسْتَغْفِرُ بول لیتے ہیں تو متحرک ہو جاتا ہے تو اس کو دھیان رکھنا ہے حرف موقوف عَلَيْهِ سے پہلے والا حرف متحرک نہ ہو جائے اس بات کا بھی خیال رکھیں گے وَسْتَغْفِرُ وَسْتَغْفِرُ اچھے طریقے سے را کے سکون کو پڑھیں گے ایسا نہ ہو کہ وہ متحرک ہو جائے وَسْتَغْفِرُ وَسْتَغْفِرُ اس کے بعد ہے حرف مَد پر وقف کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ حرف مت کے ادا میں نہ کمی ہونا زیادتی اور نہ حرف مت کے بعد حمزہ یا ہا کی آواز آئے حرف مت ہم پڑھ چکے ہیں علیف وَو یا جب مدہوں کھیچ کر پڑھ جاتے ہیں تو ان کی آوازوں میں دھیان رکھنا ایک علیف سے زیادہ یا کمی نہیں ہونی چاہیے اور اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ اس کے ادا کرنے کے بعد ہا کی آواز آئے بعض لوگ پڑھتے ہیں اس طرح کے ہا کی جو آواز آخر میں آ رہی ہے یہ آنا نہیں چاہیے اس کے بعد ہم کو گریس کرنا چاہیے اس کے بعد ہے وقف قبی پر وقف اختیاری جائز نہیں ہے ظاہر سے بات ہے وقف قبی جائز نہیں ہے اس لیے تو اس میں اختیاری تو جائز ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وقف قبی پر الٹا مانا ہو جاتا ہے کفر اور شرک سدد ہو جاتا ہے اس میں تو اس لیے اس کی اجالت نہیں ہے کہ اس کو کیا جائے بلکہ اختیاری تو دور کی بات ہے وقف اختیاری اس کو کہتے ہیں کاری اپنی مرضی سے تو اپنی مرضی سے ایسا وقف نہ کریں کہ وقف جائز نہ ہو موزہ سکتہ پر وقف جائز نہیں ہے جہاں رکھنا ہے جہاں پر سکتے کا جگہ ہے وہاں پر وقف جائز نہیں ہے ہاں البتہ اگر جس علامت وقف پر سکتہ مرکوم ہے بعض جگہ علامت وقف ہے اور وہاں سکتہ آ رہا ہے تو وہاں وقف بھی جائز ہے لیکن سکتہ کریں گے تو بہتر ہوگا اگرچہ اس پر سکتہ کیوں نہ ہو وہاں پر وقف جائز ہے جیسے الحمدللہ عواجاں یہاں پر سکتہ ہے لیکن وہاں پر بھی پوری آیت ہے تو وہاں پر ہم رک بھی سکتے ہیں عواجاں علف کے ساتھ رک کے ہم سانس تھوڑ کے وقت پر کر سکتے ہیں لیکن اگر سکتہ کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا تو اس لیے دہاں رکھنا ہے سکتے کی جگہ پر تو پہلی بات اسے وقیل من راک یہاں پر من پر ہم رکی نہیں سکتے کیونکہ وہاں پر کوئی وقف العظم کی علامت بھی نہیں ہے تو اس لیے وہاں پر رکنا جائز نہیں ہے لیکن اگر کسی جگہ پر علامت ہے وقف العظم کی تو وہاں ہم رک سکتے ہیں سکتہ کر سکتے ہیں یا دونوں کر سکتے ہیں حروف مقتعات کے درمیان وقف جائز نہیں ہے حروف مقتعات ہم پڑھ چکے ہیں اس بات سورتے کے شروع میں جو آتے ہیں علف لامین حامین توسین تو اس کے درمیان وقف جائز نہیں ہے یعنی پورا حروف مقتعات ایک ساتھ پڑھیں گے بیچ میں ہم رک نہیں سکتے جیسے تو یہاں پر ہم رک نہیں سکتے جائز نہیں ہے وقف قبی یا وقف حسن پر اعادہ لازمی ہے وقف قبی پہلی بات تو جائز نہیں ہے اگر کسی وجہ سے وقف ہو گیا ہو تو اعادہ کرے بے گئے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ورنہ وہ جائز نہیں ہے حرام ہے اس طریقے سے جسے لا تقرب الصلاح یا روک ہے آپ آگے سے پڑھ رہے ہیں تو جب تک کہ اس کو ہم صحیح نہیں کریں گے جائز نہیں ہے اس کو ہم کو دھیان رکھنا ہے وقف حسن پر کہا گیا تھا کہ لفظی اور معنوی تعلق دونوں باقی ہے لیکن جملہ لفظی طور پورا ہے لیکن معنوی طور پر باقی ہے تو اس لیے وہاں پر بھی ہم کو اعادہ کرنا چاہیے وقف کبھی پر تو وقف کرنا ہی نہیں ہے اگر غلطی سے یا کسی وجہ سے ہو گیا ہو تو اعادہ تو وہاں پر لازمی ہی ہے اس کے علاوہ دسوہ ہیں بلا ضرورت وقف کرنا ہے یا وقف میں بلا وجہ تاخیر کرنا جائز نہیں ہے ایسا نہیں کہ بار بار ایک ایک لفظ دو دو لفظ پر ہم رک رہے ہیں جہاں تک ہماری سانس پر رہی ہے اچھے طریقے سے ہم کو پڑھ کے وقف کرنا ہے بار بار بلا ضرورت وقف کرنا جائز نہیں ہے یا پھر ہر آیت پر وقف کر کے بیٹھے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں تو اس طریقے سے بلا ضرورت وقف کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے زیر اور پیش والی تنوین کو سکتے میں حضب کر دینا چاہیے یعنی اس کو ساکن پڑھنا چاہیے اور دو زبر والی تنوین کو علیف سے بدل کر سکتہ کرنا چاہیے جیسے ہم نے عیواجہ میں کہا دو زبر کی تنوین کو علیف سے بدل کر وقف کریں گے لیکن کہیں اگر دو زبر کی تنوین ہے اور اس کے بعد وہاں پر سکتہ آ رہا ہے تو ظاہر کی بات ہے وہاں رکنے کے وقت جو وقف میں ہم جو قائدہ ہمارا ہے دو زیر کی تنوین دو پیش کی تنوین وقف میں ساکن ہویا تی ہے تو سکتے میں بھی اس کو ساکن کر دیں گے سکتے کی حالت میں روم اور عشمام دونوں جائز ہیں یہاں دھیان رکھنا ہے سکتے کی حالت میں روم اور عشمام دونوں جائز ہیں اگرچہ ادان بوجہ ہے تکلپ مستعمل نہیں ہے لیکن جائز ہے سکتہ کرنے میں وقف سے زیادہ تاخیر جائز نہیں ہے سکتے کی مقدار ہم نے دیکھا ہے ایک علیف کے برابر ہوتی ہے یعنی دو حرکت کے اس سے زیادہ ہم رک ہی نہیں سکتے ہیں وقف میں اس سے زیادہ رکتے ہیں سانس توڑ کے پھر سانس لیتے ہیں اس میں ٹائم اس سے زیادہ لگتا ہے تو اس لئے سکتے کی حالت میں وقف سے زیادہ تاخیر جائز نہیں ہے ہر منفی پر بلا عجاب کہ جس کے بعد ہر پر عجاب آئے وف کرنا وقف قبیح کہلاتا ہے جو بالکل ناجائز ہے جیسے وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا اللَّهِ اگر ہم وَمَا مِنْ إِلَاهٍ پر رک گئے تو اس کا مطلب ہوگا کوئی معبود ہے ہی نہیں یعنی دنیا میں کوئی معبود ہے ہی نہیں لیکن جب تک ہم پورا نہیں پڑھیں گے وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا اللَّهِ اس پر وقف کریں گے تو درست ہوگا الہ پر وقف درست نہیں ہوگا اسی طرح وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَدِيرًا تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَا پہ بھی ہم وقف نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا مطلب ہوگا ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے پھر کس نے بھیجا ہے تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ہم نے آپ کو بھیجا ہے مگر آپ کو ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر اس طرح سے یہاں وقف کے جو چند نقاط تھے مکمل ہوئے اب ہم آگے بڑھتے ہیں ابتداء کے قواعد ابتداء کے قواعد میں چند باتیں ہیں بہت اہم ہیں اس کو ہم کو دھیان دینا ہے اگر ہم کسی کلمے سے ابتداء کرنا چاہیں جس کا پہلا حرف ساکن ہو تو اس کا پڑھنا ممکن نہیں ہے کسی کلمے کی ابتداء ہم کو کرنا ہے اس کا پہلا حرف ساکن ہو تو اس کا پڑھنا ممکن نہیں ہے اس لیے اس سے پہلے حمزہ لگایا جاتا ہے اس حمزہ کو حمزہ وصل کہتے ہیں اور حمزہ اس لیے لگا جاتا ہے کہ اس کے پڑھنے میں آسانی ہو حمزہ وصل ہمیشہ شروع میں یا ابتداء میں لگایا جاتا ہے ابتداء میں اس لیے تو اس کو پڑھنا ممکن نہیں ہے اس لیے شروع میں اس کو حمزہ لگا کر پڑھا جاتا ہے اور ماں قبل سے ملا کر پڑھنے کی صورت میں حمزہ وصل گر جاتا ہے ہم نے جو حمزہ وصل شروع میں لگایا ہے اگر پیچھے سے کوئی کلمہ ملا کر پڑھ رہے ہیں تو وہ حمزہ وصل پھر گر جاتا ہے صرف ابتدا کرنے کے لیے وہ حمزہ لگایا جاتا ہے حمزہ وصل فیل اسم اور لام تعریف علی فلام کے لام سے پہلے لگایا جاتا ہے یہاں دھیان رکھنا ہے حمزہ وصل فیل اسم اور لام تعریف علیف لام کے لفظ لام سے پہلے لگایا جاتا ہے سب سے پہلے دیکھیں گے ہم حمزہ وصل فیل کے ساتھ فیل کے ساتھ حمزہ وصل کی دو حالتیں ہوتی ہیں ایک زمہ کی اور دوسری کسرہ کی حمزہ وصل زمہ کے ساتھ پہلے اس کی حالت دیکھیں گے ہم حمزہ وصل کو زمہ اس وقت دیا جاتا ہے جب فیل کے تیسرے حرپر زمہ اصلی ہو یہاں دھیان رکھنا ہے زممہ اصلی ناظرین زممہ ہو صرف نہیں زممہ اصلی ہو اس کو ہم کو دھیان رکھنا ہے زممہ اصلی یعنی اصلی پیش اصلی پیش تو دھیان ناظرین دھیان دیں گے جب فیل کے تیسری حر پر زممہ اصلی ہو جیسے اتلو اتلو میں حمزہ پیش والا لگا ہے اور لام تیسرا حر پر وہاں پر اس لپر پیش ہے جیسے اتلو اتلو میں تیسری حر پر پیش ہے اس لئے حمزہ وصل پیش والے لگائیں گے اتلو پڑھیں گے تا شاکن ہے پہلا حرف ایسے اشکرلی انشکرلی انشکرلی ہے اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے اشکرل سے شروع کریں گے تو وہاں پیش لگائیں گے کیونکہ تیسرا حرف جو ہے حمزہ شین کاف تیسرے حرف پر پیش ہے اشکر تیسرے حرف پر پیش کی علامت ہے سمجھ آ رہی ہیں اشکر تیسرے حرف پر کون سی حرکت ہے پیش پیش کی حرکت ہے اس لئے حمزہ پیش والے لگے گا اسی طریقے سے اکتولو تیسرے حرف پیش ہے اس لئے حمزہ پیش والے لگا انسورو ادخولو اس طریقے سے لیکن اگر فیل کے تیسرے حرف پر زمہ عارضی ہو میں نے اس کے پہلے بتایا تھا کہ زمہ اصلی پر دھیان دیں گے تو جب فیل کے تیسرے حرف پر زمہ عارضی ہو یعنی عارضی طور پر اس کو زمہ دیا گیا ہو تو اصل کا اعتبار کرتے ہوئے عارضی طور پر ہم نے لگایا اس سے ہمارا کوئی مط اصل میں کیا تھا ہم کو اس پہ دھیان دینا ہے اس کے مطابق حمزہ لگے گا مثال کی طور پر زمہ عارضی ہو تو اصل کا اعتبار کرتے ہوئے حمزہ وصل مقصور سے ابتدا کریں گے جیسے امشو اتقو ہم دیکھیں گے کہ تیسرے حرف پیش ہے اور حمزہ زیر والے لگا ہے امشو تو یہاں پر ہم کو عجیب لگ رہا ہے ابھی ہم نے تو پڑھا کہ تیسرے حرف پر پیش ہو تو حمزہ پیش والے لگے گا وہ ایسے اتقو اتقو حمزہ تا قاف قاف پر کونسی حرکت ہے پیش تو حمزہ پیش آنا لگنا چاہیے لیکن یہاں پر حمزہ زیر والے لگے اتقو تو یہاں پر ہم کو یہ سمجھنا ہے اصل میں امشو اور اتقو اصل میں امشیو اتقیو تھا عربی لفظ ہے امشیو اتقیو تھا تو عربی قائد مطابق دونوں حرف علت ایک جگہ جمع ہوں گے تو پہلے حرف علت کو حضب کر دیتے ہیں اور اس کی حرکت ما قبلوں کو دے دیتے ہیں اتقیو تو یہاں پر دو حرف علت جمع ہے کون کون سے یا اور واو یہ عربی میں علف واو یا حرف علت کہتے ہیں ان کو تو دو حرف علت جمع ہوتے ہیں تو پہلے والے کو حضب کر دیا جاتا ہے اور جس کو حضب کیا جاتا ہے اس کی حرکت کو اس سے قبل والے حرف کو دے دیا اتقییو میں یا کو حضب کر دیا گیا ہے عربی قائدے کے مطابق تو یا کے اوپر کی جو حرکت ہے پیش کی وہ اس سے پہلے جو قاف ہے اس کو دے دیا تو اتقو ہو گیا ویسے ہی ام شییو یہاں پر تیسرے حرف پر زیر ہے ام شییو تو زیر لگا دیا ہم نے ام شییو ہے نا حمزہ زیر والا لگا برابر اب بعد میں تعلیل ہوئی ہے عربی کے حساب سے ام شییو میں ام شو کر دیا کیوں کہ واؤ اور یا حرف علت جمع ہے تو پہلا حرف علت یا ہے اس کے اوپر پیش ہے تو یا کو حضب کر دیا گیا اور یا کیا جو پیش ہے وہ شین کو دے دیا گیا کیونکہ اس سے پہلے شین ہے شین کو دے دیا گیا تو ام شو ہو گیا یا تو حضب ہو گئی ہے تو ام شییو کو ام شو پڑھیں گے یعنی یا حضب ہو گئی اور یا کی حرکت اس کے ماقب لوگ کو یعنی شین کو دے دیا گیا دوسرا حمزہ وصل کو کسرا یہ تو پیش والا مملہ تھا حمزہ وصل کو کسرا اس وقت انہیں زیر اس وقت دیا جاتا ہے جب فیل کے تیسری حر پر زبر ہو یا زیر ہو فیل کے تیسری حر پر زبر ہو یا زیر ہو حمزہ وصل زیر والا لگائیں گے جیسے اتبع ما یوحا استغفر لہم استغفر لہم ارجع الیہم ارجع علیہم ارجع علیہم انطلق الملع انطلق الملع یہاں پر دیکھئے ان میں حمزہ پہلے ہے دوسرا حرف نون ہے اور توا کے اوپر زبر ہے تو حمزہ زیر والا لگا ہوا ہے اس پر اسی طریقے سے اذ حب کتابی اذ حب کتابی یہاں پر بھی تیسری حرف پر زبر ہے تو حمزہ زیر والا لگا تو حمزہ زیر والا اس وقت لگاتے ہیں جب فیل کے تیسری حرف پر زبر ہو یا زیر ہو جیسے اذ رب عصاک اذ رب عصاک یہاں پر بھی دیکھیں دوسرا حرف ہے پہلے حمزہ ہے تیسرا را را کے نیچے زیر ہے حمزہ زیر والا لگا اب اس کے بعد ہے حمزہ وصل اسم کے ساتھ ابھی فیل کا ہوا اب اسم کے ساتھ اسم کے ساتھ حمزہ وصل کی صرف ایک حالت کسرہ کی ہوتی ہے یعنی اسم سے پہلے صرف کسرہ والا حمزہ وصل لگتا ہے جیسے امرؤن ابنت عمران ابنک عمران اسمہ المسیح اسمہ المسیح امرأتین ابنی مریم اثنانی اثنتا عشرتا جان رکھنا اس کو ہے نا سب نے زیر لگا ہے اسم ہے اس لیے اس کے علاوہ ان افعال کے مزدروں کے شروع میں حمزہ پر زیر بھی لگائیں گے جو تین سے زیادہ حرفوں پر مشتمل ہیں جیسے استقبارا فی الارض استقبارا فی الارض اس کے بعد ہے آخری حرف الارض حمزہ وصل حرف کے ساتھ کون کا حرف علیف لام اس کو کہتے ہیں لام تحریف کے حرف لام کے ساتھ لام تحریف علیف لام کے حرف کے لام کے ساتھ ہمیشہ وصل میں صرف مفتوح زبروالہ حمزہ لگایا جاتا ہے دھیان رکھنے سے حمزہ وصل صرف مفتوح زبروالہ لگایا جاتا ہے علف نام جہاں پر ہوتا ہے ملانے کے صورت میں اگر جاتا ہے جیسے واللدینہ واللدینہ میں والملیکو واو سے ملا ہے تو وہاں پر حمزہ نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن جب وہاں شروع کریں گے علف نام سے الملیکو القدوس السلام السلام المسلمین یہاں دھیان دیں گے ناظرین بھی علف لام جب ہم پڑھیں گے تو لام تعریب کا جو لام ہے اس سے پہلے حمزہ ہمیشہ زبروالہ لگے گا القدوس السلام الرجال قوامون الرجال قوامون الرجال قوامون الرجال قوامون قوام نہیں الرجال قوامون الرجال قوامون البیت الحرام البیت الحرام البیت الحرام البیت الحرام المال البنون البنون یہاں پر دیکھ لی آپ نے بہت سی مثالیں آپ کو مل گئی حرف اللام کے ساتھ جو ہے اللام تعریب کے ہمیشہ زبروالہ حمزہ لگتا ہے اب اس سبق کا خلاصہ ہم دیکھیں گے ابتداء کے جو ہے یہ خلاصہ ہے تم شارٹ میں پورا سبق اس میں آ گیا ہے اب اچھی طریقے سے اس کو دیکھیں گے کسی کلمے کی ابتداء حمزہ وصل سے کرنا ہو تو اس کی تین حالتیں ہیں نمبر ایک حمزہ وصل کو زمہ پیش دیا جاتا ہے جب فیل کا تیسرا حرف مضموم ہو دوسرا حمزہ وصل کو کسرا زیر اس وقت دیا جاتا ہے جب فیل کا تیسرا حرف مفتوح یا مقصور ہو یا ثلاثی مزید افعال کے مستر یا اسم کے پہلے حمزہ لگایا جاتا ہو یہ ایک ہی میں شارٹ میں بتایا گیا ہے تیسرا جو ہے حمزہ وصل کو فتحہ زبر دیا جاتا ہے جب لام تعریف حرف لام سے پہلے لگایا جائے یعنی یہ تین خلاصہ ہے پہلا خلاصہ حمزہ وصل کو زمہ اس وقت دیا جاتا ہے جب فیل کا تیسرا حرف مضموم ہو حمزہ وصل کو کسرہ اس وقت دیا جاتا ہے جب فیل کے تیسرا حرف مفتوح یا مقصور ہو یا ثلاثی مزید افعال کے مستر یا اسم کے پہلے حمزہ لگایا جائے اور تیسرا ہے حمزہ وصل کو فتحہ اس وقت دیا جاتا ہے جب لام تعریف کے حرف لام سے پہلے لگایا جائے اس طریقے سے یہ اپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے ابتداء کے تمام قواعد مکمل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں متفرقات امام حفظ کے روایت کے مطابق اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے آخری اپیسوڈ رہے گا ہمارا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں